اہنا ربانی کرکہ کہنا ہے کہ جی دنیا کو ذرا دیکھنا چاہیے اور تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے کہ جی آخر بھارت جو ہے یعنی کہ ہندوستان وہ اتنے ہتھیار خرید رہا ہے جی آہنا ربانی کرکہ کہنا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے یہ نہیں بتایا کہ اگر بارت ہتیار خرید رہا ہے تو ہمارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب انڈیا کو جناب جنرل سپلائیز مل رہی ہیں ایڈوانس کنونشنل نون کنونشنل ویپنز مل رہی ہیں ابھی وہ کہہ رہے تھے جی کہ پچھلے مہینے انڈیا نے فائی پوائنٹ نائن فور ٹریلین روپیز جو کہ بہتر عرب ڈالر کا ڈیفینس بجٹ رکھا ہے تہیس چوبیس کا آنے والے چھ ماہ سال ہمارے ساتھ ہونے کیا لگا ہے صاف صاف یہ تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ جی اس وجہ سے چائنا جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہے یا چائنا جو ہے وہ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے ٹی ٹی پی وانٹس ٹو پوش گورنمنٹ آؤٹ آف خیبر پختنخواہ ٹو اسٹیبلش شریعہ اب ہر جگہ یو این میں جا کر پاکستان کی بات کرنے کے بجائے بھارت کی بات کرنا ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے اور ایک طریقہ بن گیا ہے کہ جا کر یو این میں نہ تو پاکستان کی فوڈ شارٹیج پر بات ہوگی نہ ایکانومی پر بات ہوگی نہ ایڈوکیشن پر بات ہوگی نہ سیکیورٹی پر بات ہوگی جو کہ ہمیں ٹی ٹی پی سے ہنہ ربانی کر جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ فورن افیرز ہیں ہنہ ربانی کر کا کہنا ہے کہ جی دنیا کو ذرا دیکھنا چاہیے اور تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے کہ جی آخر بھارت جو ہے یعنی کہ ہندوستان وہ اتنے ہتھیار خرید رہا ہے جی آہینا ربانی کر کا کہنا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے کہ انڈیا میں جو ہے انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں ہتھیار خرید رہی ہے ویپنز لیے جا رہے ہیں جو کہ ان کے خیال سے نہیں ہونا چاہیے اور ایک غلط چیز ہو رہی ہے اس کو دنیا کو روکنا چاہیے دنیا کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جی کہا یہ گیا ہے کہ سیونٹی ٹو پوائنٹ سکس بلین ڈالرز کے جو ہے وہ تقریباً اتنی ہی اماؤنٹ جو ہے وہ بتائی گئی ہے جو کہ انڈیا سپینڈ کر رہا ہے ہتھیار خریدنے میں اور یہ ان کا جی دیفنس بجٹ جو ہے اس میں یہ ہتھیار لیے جائیں گے ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹری سے ٹوائنٹی ٹوائنٹی فور کا یہ بجٹ ہے فائننشل ائر اس میں یہ جو ویپنز ہیں وہ خریدے جائیں گے اور ربانی خرکہ کہنا ہے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے خیل اب ہر جگہ یو این میں جا کر پاکستان کی بات کرنے کے بجائے بھارت کی بات کرنا ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے اور ایک طریقہ بن گیا ہے کہ جا کر یو این میں نہ تو پاکستان کی فوڈ شارٹیج پہ بات ہوگی نہ ایکانومی پہ بات ہوگی نہ ایڈیوکیشن پہ بات ہوگی نہ سیکیورٹی پہ بات ہوگی جو کہ ہمیں ٹی ٹی پی سے مسلسل اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور پاک افغان بورڈر پہ جس طرح کے خطرات ہیں اس کو چھوڑ کر بات کی جاتی ہے بھارت کی بات کی جاتی ہے بار بار ہم انڈیا کو گسیٹ کے کسی نہ کسی طریقے سے لے آتے ہیں لیکن ہینا ربانی خرد نے یہ نہیں بتایا کہ اگر بھارت ہتیار خرید رہا ہے تو ہمارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے نہیں اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اس ریجن میں جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائیں گی ساری کنٹریز اور جی بھارت نے ہتیار لے لیا تو پاکستان کو کوئی خطرہ ہے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے بھارت کے ہتیار خریدنے سے ایسا مجھے لگتا ہے تو پھر خطرہ کس کو ہے یہ بات سوچیے جی ہاں بھارت سے خطرہ ہے چائنہ کو اور چائنہ نے آ کے ہمیں کہا ہوگا کہ جی جاؤ 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 کہ ایسے بول دو اور بس جی یہ سنتے ہی جو ہے ناربانی خرد اٹھی اور انہوں نے جا کر بات کی اور یہ کہا کہ جی بھارت ہتیار خرید رہا ہے اور وہ صاف صاف وہ یہ تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ جی اس وجہ سے آہ چائنہ جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہے یا چائنہ جو ہے وہ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے تو ظاہر ہے کیونکہ چائنہ ہمارا دوست ہے جیسے ہم کہتے ہیں سمندر سے گہرا سمانوں سے انچا پہاڑوں سے انچا پتہ نہیں کونسا دوست ہے ہنہ ربانی خر بھی لگتا ہے کہ شاید چیز پلینگ ٹو دی گیلری اور وٹ اب ہنہ ربانی خر نے ایک کرٹیسزم کیا اور انہوں نے کہا جی ایک لفظ ہوتا ہے ویلڈ کرٹیسزم بڑا جو سے کہتے ہیں دھکا چھپا سا کرٹیسزم کرنا کہ یہ جی جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کی جو کنوینشنل نون کنوینشنل ویپنس ہے نیبرنگ کنٹری میں یہ بسیکلی ساؤت ایشن سٹریٹیجک سٹیبیلیٹی کو جو ہے وہ ڈسٹرپ کر رہے ہیں اور اسے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ رسک ہو رہی ہے بہت سارے اگر آپ پاکستانی جنرل سے بات کریں تو مجھے یاد آئی تھی کہ جنرل راشد ہوتے تھے آج سے دوہزار چودہ پندنہ کی باتروں نے ایک دفعہ کراچی آئیڈیاز میں کہا تھا سٹریٹیجک سٹیبیلیٹی has been achieved in ساؤت ایشیا اب پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی سٹریٹیجک سٹیبیلیٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے اب یہ جو چیز ہے وہ ایک یو این کا ایک ہائی لیول کا ایک پینل ڈسکشن ہو رہی تھی وہاں پہ وہ بات کر رہی تھی کہ جو لاکھ دنیا کا جو بڑا ملک ہے انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور وہ نیوکلیر ایکسپشنلزم کی بات کر رہے ہیں ویلیشن ہو رہی ہے نان پالی فریشن نومز این پرنسیپلز کی اور بیسیکلی وہ ایک یو این کا جیسے میں نے بتایا ایک ویڈیو لنک کے زیادہ خطاب کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی ہیں جناب انڈیا کو جناب جنرل سپلائیز مل رہی ہیں ایڈوانس کنونیشنل نان کنونیشنل ویپنز مل رہے ہیں ملک ہے اور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی وہ کہہ رہے تھے جی کہ پچھلے مہینے انڈیا نے فائی پوائنٹ نائن فور ٹریلین روپیز جو کہ بہتر عرب ڈالر کا ڈیفینس بجٹ رکھتا ہے تہیس چوبیس کا جو کزاری بات ہے تیرہ پرسنٹ زیادہ ہے پچھلے پیریٹ جو ایسٹی میٹس ہیں اب یہ جو چیزیں ہیں اب یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں لیکن جو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کیوں نہیں سمجھتا کہ اب ساؤت ایشیا کو دنیا اس طرح اہمیت نہیں دیتی دنیا اہمیت دیتی ہے انڈو پیسیفک کو انڈو پیسیفک کے بارے پاکستان کا کیا ویجن ہے کیا ویو ہے کیا سکوپ ہے اور ہمارا کیا پسپیکٹو ہے اس کے بارے ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تھے گالی ادھر ادھر ہمیں ہمیں کس نے موں لگانا ہے کیونکہ پاکستان جو اس کی پاکستان کی جو اوورال سٹرٹیجی ہوتی ہے وہ جسے کہتے ہیں جیو سٹرٹیجیک ویلیو ہم اپنی کو کیش ان کراتے ہیں اور جیو سٹرٹیجیک جو ویلیو ہے وہ وہاں پہ جا کے کیش ان نہیں ہو سکتی انڈو پیسیفک میں کیش ان نہیں ہو سکتی سو ہم کیا کر رہے ہیں ہم سارا ٹائم یہی کر رہے ہیں جنہ آپ دیکھیں ساؤت ایشیا میں سٹرٹیجیک سٹیبیلٹی جو ڈینجر میں ہے اگر ساؤتھ ایشیا میں سٹریٹیجک سٹیبیلٹی ڈینجر میں ہوتی تو دنیا کی ضرور اٹینچن یہاں پہ ہوتی دیکھیں ساؤتھ ایشیا کو دنیا ویلیو نہیں کر رہی دنیا ویلیو کر رہی ہے انڈو پیسیفک کو دنیا کا ہر ملک امریکہ سے لے کے قوارڈ کی بات